لاہور ہائی کورٹ نے حق مہر میں لکھا گیا پانچ مرلے کا گھر بیوی کو دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دینے کی اپیل مصرد کرتے ہوئے قرار دیا کہ حق مہر میں لکھی گئی ہر چیز شوہر بیوی کو دینے کا پابند ہے مظفرگٹ کے رہائشی محمد قیوم نے اپیل میں موقع اکتیار کیا تھا کہ ریحانہ شمس سے شادی کی ہے نکاح نامے میں حق مہر کے خانے میں تین تولہ تلائی زیور اور پانچ مرلے کا گھر لکھا گیا بیوی نے گھر اپنے نام کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا ٹرائل کورٹ نے بیوی کی صدا منظور کرتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں دیا جو حقائق کے برقس ہے لہٰذا عدالت فیصلے کو کل ادم قرار دے جسٹس انوار حسین نے اپیل مصرد کرتے ہوئے آٹھ صفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا حق مہر میں لکھی گئی ہر چیز شوہر بیوی کو دینے کا پابند ہے کسی بھی چیز سے شوہر کو استثناء نہیں دیا جا سکتا نکاح نامے میں حق مہر کے خانے میں در چیزیں بیوی کو دینے کا اگر وقت متین نہیں تو شوہر بیوی کے مانگنے پر اسے دینے کا پابند ہے مسلم شادی کی روح کے مطابق حق مہر دینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرض ہے تاہم پارٹیز کی رضا مندی سے اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے فیصلے میں کہا گیا کہ آرڈینس کے تحت شادی سیول کانٹریکٹ ہے اور سیکشن فائیو کے تحت اسے ریجسٹر کرانا ضروری ہے موجودہ کیس میں نکاح نامے کے کولم سولہ میں مکان کے حوالے سے بات کی گئی یہ بات درست ہے کہ مکان کی انتقال کے حوالے سے کچھ لکھا نہیں گیا جو متنازح ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں نکاح نامے کے کولم انڈر ٹیکنگ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شوہر اس بات کا پابند ہے کہ نکاح نامے کے کولم تیرہ سے سولہ میں درج چیزیں بیوی کو دے اس موقع پر ٹرائل کورٹ کی فائنڈنگ میں مداخلت نہیں کی جا سکتی عدالت درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسرد کرتی ہے